اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا تو انشاءاللہ آپ لوگ ٹیک ہوں گے اور میں بھی ٹیک ٹیک ہوں الحمدللہ اچھا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا جو ولوگ ہے نا یہ بہت ہی سپیشل ہے ان لوگوں کے لیے جن کے مجھے لاسٹ ایئر سے کوئیسٹنز آ رہے تھے کہ آپ کنڈر گارڈن کے بارے میں بتا دیں تو ریسنٹلی کل پرسوں مجھے دوبارہ سے میسیجز آئے ہیں ایک سیسٹر کی طرف سے جو کہ ابھی جرمنی شفٹ نہیں ہوئے ہیں بلکہ ہونے والے ہیں مند تیر مند میں شفٹ ہونے والے ہیں اچھا یہاں پہ کچھ ایسی سسٹر ہیں جو یہاں پہ شفٹ ہو چکی ہیں جن کے گھر میں بچے ہیں مطلب چوٹے بچے اور جن کے ابھی بیبیز آنے والے ہیں تو نیو جو لوگ آتے ہیں نا ان کو کنڈر گارڈ کے بارے میں اتنا پتا ہوتا نہیں ہے تو مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ میں آپ لوگ کے ساتھ کمپلیٹ جو انفرمیشن ہے اور وہ شیئر کروں تو میں ولوگ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور ولوگ میں آپ لوگ کو ولوگ کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ کنڈر گارڈ کے بارے میں ہی ہیں میرا خود بیٹا بھی کنڈر گارڈ میں نیدہ چونکہ اب تو ماشاءاللہ بڑی ہے لیکن بہت زیادہ چینجز بھی آ گئی ہیں تو اس لیے آپ لوگ کے ساتھ یہ آپ لوگ کو بتانا اور سمجھانا تو اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ کوئسنز آتے ہیں تو ظاہر ہے پھر میں کوشش کروں گی کہ میں اسی ولوگ میں سارا کچھ آپ لوگ کو بتاؤں اچھا یہ ہے کہ جب بھی یہاں پہ کسی کے گھر میں بیبی ہوتا ہے تو کچھ ہی مہینوں کے بعد پہلے یہ ہوتا تھا نیدہ کی ایج سے میں بات شروع کر لیتی ہوں کیونکہ نیدہ تو ابھی ہو جائے گی انشاءاللہ اگست میں سولہ سال کی تب جو رولز ریگولیشن تھی وہ تھوڑی جدا تھی مطلب الگ تھی اور اب جو ہیں وہ بالکل الگ ہیں تو جب نیدہ کی پیدائش ہوئی تھی اس کی کچھ مہینوں بعد ہم لوگوں یہاں پہ قریب قریب میں جو کنڈر گارڈن ہوتے ہیں تو وہیں پہ ظاہر ہے آپ کو ایڈمیشن لینی ہوتی ہے یا ریجسٹریشن آپ لوگ کرواتے ہو تو وہاں پہ ایک دو میں آپ کروا سکتے ہو جہاں بھی آپ کو جگہ ملے آویلیبل ہو تو پھر وہ آپ لوگوں کو لکھتے ہیں لیٹر وغیرہ بیچتے ہیں تو نیدہ جب ہوئی تھی پاس میں بالکل بالکلنی کے نیچے کنڈر گارڈن بھی ہے سکول بھی ہے تو اس کنڈر گارڈن میں ہم لوگوں نے نیدہ کے لیے فارم لیا تھا اور اسی کنڈر گارڈن میں وہ فارم فیل کر کے تو ہم لوگوں نے اس کی ریجسٹریشن کروا لی تھی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد نیدہ تو ماشاءاللہ ریان سے گیارہ سال بڑھی ہے تو جب ریان کی باری آئی ہے اور یہ تھا پھر کچھ مہینوں کا تو میں اسی کی نیر گارڈ میں میں چھلی گئی اور میں نے فارم لینا تھا جو ان کی ہیڈ میسٹرز ہیں انہوں نے مجھے پہچان بھی لیا تھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ بالکل معاملات جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں اب سارا کچھ جو ہے وہ آپ لوگوں کو ان لائن ہی کرنا ہوگا تو مجھے انہوں نے ایک ویب سائٹ دیا جو کہ میں ان بوکس یعنی کہ ڈسکریپشن باکس میں میں آپ لوگ کے لئے وہ ڈال بھی دوں گی ایڈ کر لوں گی وہ جو ویب سائٹ ہے اس کا ایڈرس تو وہ وہاں پہ ان لائن ہی آپ لوگوں نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے بیق وقت آپ دو تین قریب میں جو اتنے بھی کنڈر گارڈن ہے نا دو تین میں آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہوں تو جہاں پہ بھی جگہ آویلیبل ہوگی وہ آپ کو ایک لیٹر لکیں گے اور وہیں سیم لیٹر وہ پھر کنڈر گارڈن والوں کو بھی سینڈ کرتے ہیں اور اس لیٹر میں لکھا ہوتا ہے یہ دیکھے پکوڑے کے لئے مزے کے لگ رہے ہیں نا تو کنڈر گارڈن والے بھی وہ ان فارم خود ہی کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ایک لیٹر آتا ہے اس میں آپ کو ڈیٹ لیا جاتا ہے کہ اتنے ڈیٹ میں مطلب فلاں ڈیٹ تک آپ نے کنڈر گارڈن میں ان سے آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے وہاں جانا ہے انٹرڈکشن کے لئے تو جب آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہو انٹرڈکشن کھٹواتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اٹومیٹکلی ریجسٹریشن ہو گئی ہے اگر آپ نہیں چاہتے ہو تو اس ڈیٹ سے پہلے پہلے آپ نے اس کو کینسل کروانا ہوتا ہے کیونکہ جگہ چونکہ بہت زیادہ اب تھوڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگ یہاں پہ شیفٹ ہو رہے ہیں جرمنی تو اس لئے کینسل بھی کرنا وقت پہ ہی ہوتا ہے تاکہ کسی اور کو وہ جگہ ملے اچھا پھر بات آتی ہے فیس کی تو فیس تو ظاہرے ڈیپنڈ کرتا ہے یہاں پہ دو قسم کے کینسل بھی کرنا ایک کورنمنٹ کے ہوتے ہیں دوسرے پرائیویٹ ہوتے ہیں سیم سیم سسٹم ہے اور کچھ کوکیٹہ کہتے ہیں جہاں پہ دو سال کا بچہ بھی جاتا ہے اگر پیرنٹس ان کے جوپ پہ ہو تو دو سال کا بچہ بھی آپ پیج سکتے ہو اچھا پھر بات آتی ہے کہ اگر ظاہرے کوئی جن کی سیلری اچھی ہوتی ہے ان کو پھر دو سو تین سو لیمٹ کا مجھے نہیں پاتا اگزیکٹلی آپ مجھے یاد نہیں ہے لیکن آپ کو پی کرنے ہوتے ہیں ہر مہینے لیکن اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے اچھا یہاں پہ ہم لوگ شاپنگ کے لئے گئے تھے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں میں انیدہ کے ساتھ گئی تھی تو پہر اپنے لئے بھی دو تین شرٹس لے لی دی اچھا پھر بات آتی ہے فیس کی تو فیس کا یہ ہے کہ اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ پھر سارا کچھ جو گورنمنٹ ہے مطلب کنڈرگانٹ کی فیس ہو گئی کھانے کے پیسے ہو گئے وہ سارا پھر گورنمنٹ ہی دیتی ہیں لیکن یہ تب ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ کے پاس ریجسٹر ہوئے ہو کہ آپ جوبلس ہو ان کی طرف سے آپ کے پاس ایک پیپر ہوتا ہے جہاں پہ بھی آپ نے جانا ہوتا ہے آپ پکر کچھ بچوں کی کتابیں ہو گئی بچوں کی فیسے ہو گئی بس وہ ایک پیج ہوتا ہے ایک پیپر ہوتا ہے جوب سینٹر جس کو کہتے ہیں یا یہاں پہ آربائٹس آم بھی کہتے ہیں ان کی طرف سے آپ کو ملا ہوا ہوتا ہے وہ آپ ہر جگہ دیتے ہو اور پھر آپ فیس نہیں دیتے ہو پھر تیسری بات جو پوچھ گئی تھی کہ بچوں کے لئے مشکل تو لینگویج کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی اصل میں کنڈرگارڈ جو ہے وہ سپیشلی لینگویج کے لئے ہی ہوتا ہے فورنر بچے جو ہوتا ہے ظاہر ہے ہم لوگ گھر میں جرمن بھی بولتے ہیں بچ تو بھی بولتے ہیں ارتو بھی بولتے ہیں انگلیش بھی بولتے ہیں تو بچوں کے لئے مشکل ہوتا ہے کنڈرگارڈ میں وہ ایک سال میں پرفیکلی جرمن بولنے لگتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کنڈرگارڈن جو ہے وہ اگزیکٹلی اگر میں کہوں نا تو یہ لینگویج سکھانے کے لئے ہے گھر میں آپ اپنی مادر لینگویج سکھاتے ہو اور کنڈرگارڈ میں وہ پھر ساری جو چیزیں ہوتی ہیں جن کے نام ہوتے ہیں جن کو بولنا سارا کچھ وہ پھر کنڈرگارڈ میں سکھاتے ہیں وہاں پڑھائی نہیں ہوتی بس وہ اپنے انداز میں کھیل میں سارا کچھ دکھاتے ہیں پھر چوتھی بات آتی ہے کھانے پینے کی اور یہاں پہ جو کیپ کو پتہ ہے پگ وغیرہ بھی دیا جاتا ہے تو مسلم بچوں کو پگ نہیں دیا جاتا جن چیزوں میں پک کے جلاتین ہوتی ہیں چربی ہوتی ہے وہ بھی بچوں کو نہیں دیتی ٹھیک ہے برحال میں سارا کچھ کلیر ہو چکا ہوگا ابھی میں دکھاتی ہوں آپ لوگوں کا اپنی شاپنگ تو یہ ساری چیزیں نیزہ نے لی تھی اس نے لینی تھی ٹی شرٹ وغیرہ لیکن کچھ اور ہی لے آئی خیر اچھی چیزیں ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں نے کیا لی ہے گرمی ہے تو سکول جانا ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ آپ کو کچھ نیو چاہیے ہوتا ہے تو گرمی بھی آج کل پڑ رہی ہے تو میں نے بھی کچھ شرٹ وغیرہ تو میں نے پہلے بھی لی تھی اچھا یہ ندہ آگئی تھی بیچ میں کہ مجھے بھی میری بھی ویڈیو بناو اچھا یہ میری شرٹ سے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ والی شرٹ مجھے بہت زیادہ اچھی لگی تھی حالانکہ ایک توڑی اوپن ہے اور اس کے نیچے میں کیا کہتے ہیں اس کو ہم لوگ اردو میں میں خیر میں بنیان کہتے ہیں وہی پہنتی ہوں اچھا یہ ٹویٹی کا مجھے ایسے ہی اچھا لگا بہت سوفٹ ہے یہ نیو یورکر سے ہم لوگوں نے لیے تھے کچھ چیزیں ہم لوگوں نے پرائیمارک سے لیے تھے پرائیمارک کو بھی آپ نے دیکھ لیا شروع میں اس کے بعد پر ہم لوگ چلے گئے تھے نیو یورکر وہاں کی تو ویڈیو میں بلکل بھولی گئی اور لاس میں نیدہ نے جو لانگ فروک ٹائپ لیا تھا یہ دن ہی اچھی لگ رہی تھی میں نے اس کو منع کیا تھا یہ اچھا نہیں لگ رہا لیکن گرہ کے پہن کے دکھا دیا تو اچھا لگ رہا ہے اس کے ساتھ لیتی میں اجازت اللہ حافظ